تصور ہے جماعہ اب یہ کچھ ظاہرین کو اسحاجی نے الودا کیا ہے وہ رات کے اس لمحے چل رہے ہیں وہ سامنے دیکھیں اور انہوں نے دیکھیں اس موقع میں اپنی استطاعت کے مطابق چائے بھی لائی ہے اللہ پاک انہیں سلامت رکھے لمبی زندگی دے یہ ہے خلوص یہ ہے محبت بغیر کسی غرض و غایت کے کسی سے بلاؤس ہو کر خدمت کرنا رات کے سپہر میں ہمارے ساتھ ہیں سید بھی ساتھ ہیں اب تمام مومنین نے دیکھا ہے کہ حاجی صاحب حاجی شون ہے؟ خیر نعمت ہے ابو من؟ ابو باسم ابو باسم حیات اللہ اللہ محییك شکل اسم ہے منطقہ؟ منطقہ خان النوس خان النوس حاجی داریل؟ نهر فرات ست الفرات قریب مننا؟ مننا؟ 200 متر 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 حیاتک اللہ حیاتک اللہ ہینا نسجل های فیديو حتا انشر الى العالم الناس يشوفون شلون الخدمة من شیط الاراک شیط امیر المومن اللہ اللہ یحفظكم حاجینا اللہ یتفل عمركم یعطیكم صحب العافیه حیاتک اللہ حیاتک اللہ حیاتک اللہ ایه چاہی دیئے های جسابنا وحینا نتمنى حاجینا نتمنى انتا تروح ویانا لباکستان تشوف جبال باکستان مدن هوایق حضائق تروح ویانا؟ لا ما قدر اروح هاا لیش؟ اے لیش؟ دیکھیں میں نے ان کو کہا آپ پاکستان ہمارے ساتھ چلیں گے آپ کو پہاڑ دکھائیں گے وہاں پہ بغاد دکھائیں گے اور مختلف مقامات کی زیارت وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لئے یہاں پہ رکھا ہوں جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ اس لئے کہ اکثر ظاہرین جو ہیں اس راستے سے نہر فراد کے یہاں سے آتے ہیں پیدر چل کر تو میں ان کی خدمت کے لئے یہاں پہ رکھا ہوا ہوں دیکھیں یہ اس کا موقع ہے خلوس دیکھیں اس کا اور اس کے جذبے کو بھی سلام دیکھیں رات کے تقریباً ساڑھے دس بجنے والے ہیں تو ہم نے وہاں پہ ٹھنڈا پانی بھی پیا اس طرف سے یہ انہوں نے موقع بنایا ہوا ہے کھجور کے پتوں کا تنوں سے اور یہ خدمت ہاں ماشاءاللہ تو یہ اس بزرگی اس بڑھاپے میں بھی اس کے جذبے کو سلام ہے یہ پوری دنیا کے لئے ایک میسج ہے بہترین کہ ظاہرین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لئے صرف اربعین پہ لوگ خدمت نہیں کرتے پورا سال انتظار کرتے حاجینا بسنہ کم مرہ انتم تفتحون ہای المواقب للزوار میں نے پوچھا بھی کتنے سال میں کتنی مرتبہ آپ اس کو موقع کو کھولتے ہیں کہتے ہیں پورا سال ہر دن یہ کھلا ہوئے خدمت کے لئے سلام ہے سلام ہے ماشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے یہ خدمت ان کی نسل در نسل چاہتا رہے اور آپ مومنین کو باقی بھی مقامات کے جو لمحات منابر ہیں مومنین سے گفتگو کراتے رہیں گے میرا دل چار رہا ہے اتنا رسے کے بعد چھوٹے سے یہ لوگ کے جو اکلپس ہیں وہ مومنین تک پہنچائیں اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس طریقے کی لوگ جہاں وہ خدمت کرتے ہیں اور کس طریقے سے اظاہرین امام حسین السلام کے لئے انتظار کرتے ہیں صرف اربائین چہلم کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے بقول کے پورا سال ہر دن یہ موقع کھلا ہوتا ہے اپنے استعادتات کے مطابق اس جھاڑیوں میں بھی مثلا یہ پتوں سے بنا ہوا جو موقع ہے یہاں پہ بھی یہ خدمت کرتے ہیں ہاں تو انشاءاللہ تعالی آپ جب بھی آئیں کوشش کریں کہ نہر فرات والے راستے سے آپ کو بہت سکون محول میسر ہوگا یہاں پہ صاف شفاف فضا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ہریالی بھی بہت ہے یہاں پہ تو آپ اربائین پہ آئیں جب باقی مناسبت پہ آئیں تو اس راستے سے آئیں انشاءاللہ تعالی بہت سکون آئے گا آپ سب میں نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ جو حسینیہ بنا رہے ہیں کہ آیا اس میں آپ کو کسی قسم کی خدمت کہنے لگا مجھے کسی قسم کی خدمت ضرورت نہیں ہے نہ میرے ساتھ کوئی مل کر بنا ہے میں خود بناؤں گا میرا پانچ لاکھ جو ہے ان کا کیا کہتا ہے سیلری ہے وہ فوجی تھے ریٹائر فوجی چینٹ بے جیش مو ہاں جینا ہاں تو کنے لگے میں یہاں پہ سبزی اگاتا ہوں بزن جان بامی ہے شنو بات سب بھائے بزن جان بانی ہے لو بی ہے ہاں کہتے ہیں لو بی ہے ہنڈی ہے بھینگن ہے شنو بات تین ہاں انجیر جو ہے وہ بھی ان کے ہاں ماشاءاللہ یو گاتے ہیں وہ کہتا ہے میں ساری برتقال مالٹے بھی ہیں ماشاءاللہ انگور انار کہتے ہیں کہ ناشپاتی مالٹے یہ سب کچھ ہیں یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ سارے کاشت کرتا ہوں اور میں خود ہی بناوں گا یہ جو ابھی عارضی طور پر انہوں نے یہ بنایا ہے پتوں سے یہ خود بخود بناے گا یہ ان کے موقع کا نام ہے یہ ہے خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتفاقی طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو بہت ہی اچھی ہجی نا شکرا اللہ اللہ یرحم والدیکم یوتیکم عجر ماشاءاللہ سلام علیکم حبیبی شوکم حیاءاللہ یہ بھی ظاہرین کے لیے خجور کے اس کی بنی ہوئی کرسیاں نیچرل جو ہے نا کرسیاں بنی ہوئی ہیں صرف اور صرف ظاہرین کے لیے ماشاءاللہ یہ بھی خدمت کا طریقہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی کولا رکھا ہوئے رات کے تقریباً بارہ کے بات چکے ہیں سفر ہمارا جاری ہے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں اگرچہ ہمارے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ الحمدللہ پر سکون سفر روحانی محول خدا صاحب کو نصیب کریں یہ بھی ہمارے دوست ہیں طلاب جو جا رہے ہیں بارہ سے اوپر ہو گیا ٹائم نحر فراد کے کنارے کنارے رات کے ایک بجے کے قریب قریب یہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہے مسجد حسینی الثامن الحجج الامام علی بن مسر رضا علیہ السلام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے انہوں نے مارے بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ اچھا آنے ہاں اچھا آنے اچھا اکبرکو بسے اچھا اچھا جانا آنے دوئے آپ دکھایا دوئے جئے جائے بگو بگو موسیقی 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 اللہم صلی اللہ محمد و محمد موسیقی یہ رات کے اس پہر ہم اپنے سفر کو جاری کی ہوئے ہیں تھوڑ تھوڑ جگوں پر یہ لیٹس کے کچھ انتظام ہے اور ہماری یہ دوست بھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مسلسل الحمدللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 نوشتہ نوشتہ ماشاءاللہ اٹھے سب تمام دوست نین سے اور وضو کیا طہارت کی ہاتھ موند ہویا اور حاجی نے جوہنا نوشتہ لائیا ہے اللہ پاک ان کی رزق میں اضافہ فرمائے چائے بھی ہے عراقی آملیٹ بنائے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہیں دعا میں یاد رکھئے اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد ناشتہ کرنے کے بعد اب ہم نہر کی دوسری سیٹھ پہ جا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں بھائی لوگ رات ہم نے اس گھر میں گزاری تھی اس محوکم پہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے مطلب رات سے مراد یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹیک کیا ہے وہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بزرگ بھی 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 بھی